رانے صاحب نے جو مطبع ایک اسٹیبلش کر رہا تھا اور بالا صاحب بھی یہی کہتے تھے کیا کہتے تھے یہ سننے والی بات ہے آدمی جب ہر جگہ سے پریشان ہوتا ہے اس کے بعد منتری کے پاس آتا ہے اگر اس کا کام سادھ ہرن تھا افسر شاہوں کے دوارہ ہو رہا ہے آفس میں جا کر کہ آپ نے عرضی ڈالی آپ کا کام ہو گیا آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آخر کر آدمی منتری کے پاس کیوں جاتا ہے جب ہر جگہ سے پریشان ہو جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کانونن یہ بیٹھ نہیں رہا ہے تو رانے صاحب کو میں نے خود دیکھا یہ کرتے ہوئے تو بٹھاؤ یہ تمہارا کام ہے اور اگر نہیں بٹھاؤگے تو میں تمہیں بٹھاتا ہوں that is the same mold in which Mr. Eknaat Sambhaji Shinde is built now the other thing یہاں پر مجھے بہت خوشی ہوئی پردیپ جی اس ویشے کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ ایکنات Sambhaji Shinde وہ شخص ہیں جنہوں نے بطور مکش منتری پدھ پرابت کرنے کے بعد اور کنفرم ہونے کے بعد as مکش منتری as chief minister from the assembly انہوں نے یہ کہا کہ میرا کام ہے شیتکاری آتمہتیا مکت مہاراشترا the first chief minister in a long long time to say that مہاراشترا فارمز will be free of suicides there will be no more suicides in مہاراشترا فارمز آپ کو معلوم ہیں اور اس بات کو لے کر کے میں ننہ جانے کتنی بار بات کر چکا ہوں پردیب جی اور میں کتنی بات 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 کر چکے ہیں بیس کے پچیس سال سے ہم لوگ اس پر بات کر رہے ہیں ہر روز ہر روز تقریباً دس یا بارہ کسان آتمہتیا کرتے ہیں دس یا بارہ یعنی ایک مہینے میں تین سو یعنی ایک سال میں کتنے ہو گئے تین ہزار چھے سو پردیب جی تین ساڑھے تین ہزار کسان آتمہتیا کرتے ہیں ایک سال میں صرف اور صرف مہاراشترا میں آتمہتیا سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے آتمہتیا سے کسان مرتے ہیں اور یہ پہلے مکشمنطری ہیں پہلے and i can say this without fear of contradiction who has said this in his inaugural speech as chief minister effectively as his acceptance speech as chief minister مکش منتری کا پت سویکار کرتے ہوئے پورے ہاؤس کے سامنے یہ پہلے مکش منتری ہیں ایکنات سنباجی شنڈے جنہوں نے یہ کہا شیتکاری آت مہتیا مکت مہاراشترا اس کے لیے میں کام کروں گا میں کٹی بد ہوں وچن بد ہوں اور اس کے اوپر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ یہ مجھے پردان منتری نرندر مودی جی نے بھی کہا ہے یہاں پر آپ کو جس بھی چیز کی مدد چاہیے ہو میں دینے کو تیار ہوں پورا کندر آپ کے ساتھ کھڑا ہے now that is something which really and truly gives me hope now that shows another thing this man has come from the grassroots یہ زمین سے اوپر آئے ہیں جو بھی راجنیتک اتل پتل رہی ہو جو بھی راجنیتک calculation رہی ہو راجنیتی میں صرف راجنیتک calculation یہ ہوتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس بات کو سب کے سامنے رکھنا اس بات کو پرتشت کرنا اس بات کے اوپر کٹی بد ہونا اس بات کے اوپر وچن دینا پورے ہاؤس میں سرحانیہ ہے کابل تاریف ہے ایکناتھ سمبا جی شندے مکر منتری مہاراستر کو سادھو آد مبارک باد دھنے ہو کہ آپ نے ایسا کہا ہے Pradeep جی if he is able to achieve even 15 to 20 percent of what he has said I'll tell you the whole face of مہاراستر will change the whole face of Mumbai will change if he is actually able to do this but this is absolutely fantastic as far as I am concerned it is really brilliant and what a speech I still can't get over this speech this is out of the world fantastic مطلب بالکل عام آدمی کی بھاشا میں بات کرنا سرال سادھارن بھاشا میں بات کرنا اس پرکار بات کرنا جیسے کسی کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے پریبار کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے جب آپ کسی کی تھوڑا بہت کھینچتے ہیں وہ ایکناتھ سمبا جی شندے صاحب نے کام کیا سندیش بھی چلا جائے اور کسی کو برا بھی نہ لگے اور برا لگے بھی تو بھی زبرن اس کو حسنا پڑے wonderful really and truly wonderful ردیب جی سر ان کو دیکھ کے ایسے لگ رہا کہ ان کو ایک پیاس ہے ایک تھرسٹ ہے ایک تڑپ ہے بھوک ہے کام کرنے کا جی he just wants to work he's a workaholic in fact he's just like the prime minister want to work continues to work 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 اور جتنے development agenda ہے مہاراست اور ممبئی کی ساب سے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ ایکناتھ چھنڈے وہ جس تیزی سے زیارہ شاید ایک ہی دن پر ختم کریں جو رفتار سے that's what he wants to do وہ تو رفتار جو تیز ہے وہ the thirst to do the work the thirst to do work is absolutely written down on his face that he's he can't wait he doesn't want to wait جیسے پیٹول والے the fuel prices جو ویٹ ہٹانے والی بات ہے آج بنا کیابنٹ پہ decide کر دیا کہ ہوگا یہ ہونے والا ہے الگ الگ جو انہوں نے agriculture دیا farmer suicide what a fantastic thought nobody ever thought about this because Maharashtra and Andhra Pradesh account for the maximum number of farmer suicides and Sharad Pahar Ji after being the agricultural minister and chief minister so many times one of the most biggest leaders tallest leaders in the whole country could not do it but this man at least has the willingness and positive thinking to say that I am going to finish it when you had done a lot of programs with all the farmer farm leaders and various politicians and various great leaders from every party سب کو کہنا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں اونے والے and they account a lot of reasons ولے کی socio-economic causes it is not related to debts alone it is also marriages various various excuses or problems گناتے تھے آج یہاں پر ایک چیف minister رہے لینے سے پہلے بولے کی farmer's deaths will not happen in Maharashtra what a great sorry farmer's yes farmer's suicides will not be there in Maharashtra ایسے جبر دس بیان کرنا it shows is only one thing that he's aggressive he's confident overconfident now he's overconfident and he's absolutely ambitious to get on with the job but just let us be very frank about it i think Modi Amit Shah and JP Nadda the big three of Indian politics right now will definitely know that with ikanat shinde they can perform their what they want their agenda on development at least on agenda on development and indutra he can perform it beyond anybody either from the BJP and the best in Maharashtra the way i mean the initial results you saw a person when he's speaking he's got his hands on the administration he knows how the administration works he knows how to satisfy the grassroots as you said in this ikanat shinde ji chief minister we can have faith that he will solve our problems he will solve our problems and development and Hindu too we can say our second sentence we can all work is race caste color religion is no thing is we can we can we can we can we can we can religion race caste everybody is a part of hindut and that is digge's hindut and moody's development plan now at the same time very smoothly very efficiently he also gave the threat بلیں آپ نے ہمارے لوگوں کو جو بلے ہیں جو ایک سے ایک شبد اشبد derogatory remark جو ہم پہ کیے ہم نے آس تک ریاکٹ نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں ری اریک کر سکتے مگر ہم نہیں کیا بگر ہمارا بھی ٹولرنس کو آپ چیلنج مت کیجئے ہمارا ٹولرنس ٹولرنس کو آپ چیلنج مت کیجئے یہ آپ کو تکلی that shows the confidence and we had the other speakers گلا براو substantiating what اکناتھ شنڈے جی بول رہے تھے جب اکناتھ شنڈے کی شنڈے جی کے پھوٹنے کے بات جب ہو رہے تھے گلا براو پارٹیل جی بول رہے کہ بیس ایمیلے کے ساتھ ادھو جی سے ملنے گئے یہ ہو رہا ہے اس چیز کو روکی آپ یہ ہمارا بہت سینئر لیڈر ہے اور ہمارے ایمیلے کا بھی یہی تکلیف ہے کہ راشتروادی اور کانگریس ہمارا اپننس ہے اور یہ ہمارا نیچرل الائے ہے بی جے پی تو ہمارے آنے والے چناؤں میں بھی ہم کو تکلیف ہو رہا ہے نیدی کا تکلیف ہو رہا ہے ان کے پولیٹیکل ایمیشن کا بھی ہم کو تکلیف ہو رہا ہے تو most damaging thing ادھو جی ان سے کہتا ہے کہ آپ کو بھی جانا ہے تو جائیے تو what is they say we did everything to save the party we have done everything to save the party and even today what we are doing is we are saving the shiv sena because it is not a natural alliance جین پاٹیل he's got ambitions Congress has got another ambitions جائیں گے کہا جو سب shiv sena کوئی قدام کریں گے قدم کریں گے اور بہت اچھا ایجنڈہ اس نے پایا کہ ساور کر is revered in مہاراشترا ساور کر ہر مہاراشترن کے دل سے جڑا ہوا ہے اس کو آپ identity کو نکال نہیں سکتے اس کو damage نہیں کر سکتے مگر ہم نے یہاں دیکھا کہ ساور پر پر الوچنا کیا جا رہا ہے dedicated remark پاس کیا جا رہا ہے Congress اور NCP کے مادھیم سے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ساور کر is revered to us اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو کس مطلب کا I mean what تو everything was absolutely اور development کے بات کیے funds نہیں آ رہے ہیں ہمارے ہر چیز میں اڑچن monitoring بولے یہ بھی بولے کہ دو ہم نے چھنکے لائے ہیں راجصبہ میں لائے ہیں اور گرنے والے کوئی اور تھے دوسرے گر گئے مگر ویدان پریشت چھوٹنے سے پہلے ہم نے دونوں کو stable کر کے بھیج دیا بلے کانگریس کے ایک آدمی ہار گے بٹ ہماری طرف سے بکوز یہ کلنگ کھم پہ لگنا لگنا نہیں چھئے تاکی چھوٹنے سے پہلے ہارا کے گے اور بلے کی ہم پہ سرکش تڑی جس پرکا سے ناکابندی سب جگہ کر کے رکھا تھا انسپائر اور and this is how بڑا سہب تھاکری used to connect to the crowd out on the streets کی ہم بڑا سہب تھاکری اور دگے ساپ کے شیو سینک ہے ایسے کتنے ناکابندی ہم نے دیکھے ہے اور ایسے ناکابندی سے کیسے نکلنا ہم تو وہی سے چھکے ہے absolutely fantastic it had everything for every segment of the society it was fantastic speech and the confidence level and the ambition that he depicted and on the first day itself the way he spoke I don't think Mr. Moury the big three Mr. Moury Amit Shah JP Nanda will ever require which means there's a lot there are a lot of problems of Mr. Fudnamis himself now the only thing which will now that will now have to be watched is the allocation of portfolios I think finally it'll all get done now the only other thing which which Mr. you know Egnath Chinde will now have to look out for is in terms of money supply because the state is in deep debt state but but they say well begun is half done but brilliant speech zabardast bhaashan mayne aisa bhaashan pehle maharashtra ki assembly mein nahi sunaha very very frankly and for just for that mr. shinde needs to be congratulated it was like suneel gavaskar or sachin tendur krab batting actually shall i tell you i beg to differ there little bit it was a bit like yuvraj singh hitting steward broad for six sixes in one over it was a bit like a 2020 match but at the same time pradeep nambiyar ji is also right because very quietly very nicely mr. shinde threw everybody out of the park effectively even without them knowing that they are being hit out for a boundary kisi ko malumbani pada aur shinde sahab ne chokke chakke maar diye century bana di double century bana di aur hunna kaya hai kya double century banayenge that ye kaha hai unhoney ke agli baar chunah ke baad dho sot seate a gi or akar dho sot seate nahi a to my gaun chalye jaun ga or kisani karun ga yane kheti karun ga a but what that speech more than anything else for me is a statement of intent kane ka matlab ye huwa que ye bhashan irada batata hai ke ek naat sambha ji shindye ka irada kya hai or jab unhoney nhe dekha unke mtabik obviously job udda fathakir ji ke sot is wakt hai wau logu is ke upar apatty jatayen ge jatayen yake yake jay jay nhe kha jab unhoney nhe dekha khe rashk waddi congress party shiv sena ki zemine ko kha rai hai to unke pas or koi wiklp nahin tha is ke ila wa or jab udda fathakir ji jay hamesha sonia gandhi yaha sharat twar ji ke gun gayen ge to us ke bade or kisi kis paas wiklp kya raya jata hai haan chalte 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 that's it that's all we have got for you internet show on nation now advocate prateep nambiyar ji and rajev ke bajaj haan dho nong ki taraf se aap sab ko jay hind jay maharashra jay bhavani jay shiva ji jay jay jay